بسم اللہ الرحمن الرحیم لگی اور آپ سب سے یہ ریسیپی کیسی بنی پریشر ککل لیا ہے میں نے یہ 1.5 kg مٹن لیا ہے اس میں ڈال دینا ہے اور اس میں پانی ڈال دینا ہے چار کپ میں نے سائز کے دو پیاس چار ادر ٹماٹر لیسن، ادرک اور ہری میچک پیس تقریبا 2.5 ھاپ ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون لال میچک پاوڑر 1 ٹیبل سپون کٹی لال میچ 1 ٹیبل سپون سابت گرہ مسالہ میں دار چینی کے دو ٹکڑے بڑی ایلائچی 2 ادت لاغ 5 سے 6 ادت کالی میچ 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹیبل سپون ہلدی پاوڑر 1 ٹی سپون کٹاوڑا دھنیا 1 ٹیبل سپون اور یہ اچار گوشت کا مسالہ 1 ٹیبل سپون یہ اوپشنل ہے پریشر ککر کو بند کر دینا ہے تقریبا 20 مینٹس کے لئے پریشر ککر کو بند کر دیئے اور یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ یہ کیسپر ہے اور یہ گوشت کی خوشبو سے میرے پاس آیا ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ شاید میں اس کیلئے کوئی یقنی تیار کر رہی ہوں بہت شوق سے کھاتا ہے مٹن ہو بیف ہو یا چکن ہو تو اب میں نے اس کیلئے ایک الگ چھوٹا سا پیس رکھ لیا چھوٹے چھوٹے پیس کر دیا ہے یہ بہت شوق سے دیکھیں کھا رہا ہے نام تو اس کا کیسپر ہے لیکن جب اس پر بہت زیادہ پیار آتا ہے تو پیار سے میں اسے مینوں بھی کہتی ہوں سٹیم کو میں نے بند کر دیا ہے اور اب اس میں سے سٹیم کو نکلنے دینا اور پھر اسے کھول لینا اب گوشت گل چک ہے اور اس پانی کو اب خوشکونے دینا ہے پانی خوشکو چک ہے اور اسے بھوننے کے لیے میں نے کڑھائی میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب اسے میں نے کھولے برطن میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب اسے بھون لینا ہے میں نے اوئل ڈالا ہے اس میں ایک کپ میں کریں اوئل آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اب اس میں جب میں نے ایک کپ اوئل ڈالا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے تو جب اروی کوشت یہ تیار ہو چاہے گا تو اس میں سے میں نکال ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں اوئل ڈالے ہاں کب تک بھی چل جائے گا اب گوشت کو ویسے ساتھ سے آٹھ منٹ تک بھون لینا ہے لیکن ساتھ ہی اس میں اروی بھی ڈال دینا ہے اب یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ میں نے اروی لیا ہے تقریباً 750 گرام اور اسے میں نے چھیل کر آٹا اور نمک لگا کر اچھی طرح سے اس کے اوپر مل دیئے تاکہ اس میں جو لیس ہوتی ہے وہ اسے ختم کرتی ہے پھر اسے اچھی طرح سے ساف کیا یہ دیکھیں یہ بلکل ساف ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی اسی میں ڈال دینا ہے اور اسے دونوں کو تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک بھون لینا ہے اب میں نے اسے بہت اچھی طرح سے گھوئیں گے اب اس میں پانی ڈال دینا ہے میں نے اس میں چار کپ پانی ڈال دینا ہے اب فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے اور اسے میڈیم لو فلیم پر پکنے دینا ہے تقریباً 20 منٹ تک تاکہ اربی اچھی طرح سے گھل جائے بہت زبردست اب یہ اربی گوشت تقریباً تیار ہو چکے ہیں اب بھی چیک کر لیتے ہیں یہ بہت اچھی سی گھل چکی ہے ٹھیک ہے گرم ہے اس لیے میں نے ہاتھ سے نہیں توڑی شوربہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کم رکھنا ہے تو پھر آپ فلیم کو تھوڑا تیز کر دیں اور اسے شوربے کو کم ہونے دیں اگر اگر اتنا رکھنا ہے تو پھر فلیم کو بند کر دیں میں نے یہ دیکھی نہ تو پتلا رکھا ہے اور نہ ہی گاہا رکھا ہے اب فلیم کو میں نے بند کر دیئے اب یہاں پر اس میں گرم مسالہ پاوڈر تقریباً ہاری میچے کٹا و دھنیا اسے پانچ منٹ کے لئے کور کر دیں پانچ منٹ کے بعد اسے سبیں پلیٹ میں ڈالیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں اروی گوشت کی شکل دیکھیں کتنی پیاری آئی ہے خوشبو بھی بہت زیادہ آ رہی ہے بہت ڈالیشیس تیار ہوا ہے سرونگ پلیٹ میں ڈال لینا ہے اب اسے لیجئے گرم گرم اور بہت ڈالیشیس اروی گوشت کا سالن تیار ہو چکا ہے آپ اسے گرم گرم چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت ڈسٹری لگتا ہے تو آپ سب اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی